موسیقی ایک خافلہ زیارت مخامات مخدسہ کے لیے آٹھ فبروری دوہزار بیس کو حیدر آباد دکن سے نکلا تھا وہ ایراخ ایران اور شام کی زیارتوں سے مشرف ہوئے ہیں جس میں آٹھ لیڈیز تھے اور تین جینٹس تھے مگر یہ جب خافلہ چلا ایراخ اور شام کی تو زیارت کیا ایر اربیہ والوں نے شام سے ایران پہنچایا اور جب وہ ایران پہنچ گئے مشہد مخدس میں حضرت امام رضا غریب علیہ السلام کی زیارتوں سے مشرف ہوئے مشہد ایک ایسا مخام تھا کہ جہاں پر کرونا ویرس کا ایک بھی مریض نہیں تھا تو چنانچہ وہ لوگ یہ جو خافلہ آیا ہے مشہد میں وہاں رہ گئے تھے کیونکہ ایر اربیہ والوں نے فلائٹ کو کینسل کر دیا اب اس کے بعد جو بھی حالہ درپیشہ ہے جو ظاہرہ ہے یہ میرے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گی کہ کیا حالہ سے دو چار ہوئے ہیں یہ سفر میں چونکہ ہماری فلائٹ کینسل ہو گئی تھی اس لیے ہم کوئی ایران سے یہاں پر انڈیا واپس آنے کے لیے کوئی بھی پروویجن نہیں تھا ہم بار بار ایمبیسی کو بھی کال کر رہے تھے لیکن ایکسٹرنل افیرز مینسٹر سبرمنیم جی کے ہم شکر گزار ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں ایمبیسی انڈیا ایمبیسی کی طرف سے کال بھی آیا اور پھر انہوں نے ہمارا ٹیسٹ کروایا اور جتنے بھی دن تھے ہم مشہدھی میں تھے اس کے بعد ہم کو تہران بلایا گیا حالانکہ ہم لوگ مشہدھی میں ٹیسٹ کروانا چاہ رہے تھے لیکن وہ پوسیبل نہیں تھا تہران میں صرف ہمارا ٹیسٹ ہوا اور ہم نے فلائٹ لی اور فلائٹ سے ہم 18 مارچ کو دلی پہنچے اور دلی سے سیدھا ہمیں جیسلمیر لے جایا گیا آرمی والوں کی طرف سے لیکن ان کو جو انڈکیشنز تھے ہم منسٹری کی طرف سے تھے آرمی والوں کو پھر وہاں پر 18 مارچ سے 31 مارچ تک ہماری 14 days کمپلیٹ ہو گئے تھے 31 مارچ کو ہمارا ٹیسٹ ہوا جو نیگیٹیو ریزلٹ ہے سب کا اور آفٹر 31 مارچ اگین پھر ہمیں چودہ دن کا کارنٹین کرنا پڑا اور 23 اپریل تک ہم کارنٹین ہی میں تھے یعنی ٹوٹل 37 دیز ہم لوگ کارنٹین کر کے یہاں پر واپس ہیدر آباد پہنچے ہیں اور اس دوران جو کچھ بھی ہوا ہے اور جن لوگوں نے ہمارے ساتھ مدد کی ہے ان مشکلات میں میں ان کی شکر گزار ہوں جن میں خابل ذکر نام میں لینا چاہتی ہوں کنل زبین کا جو ہمارے وہاں کے چیف تھے اور دوسرے ڈاکٹر شفیق احمد اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے بھی جو ہمارے لیے مدد کر رہے تھے ان میں سے ڈاکٹر بیک صاحب ہیں اور خلیق الرحمن صاحب ٹی آر ایس کے ہیں اور انہوں نے بھی اور سارا میتیوس میڈم نے بھی ہماری مدد کی بلکہ انہوں نے ہی خلیق الرحمن صاحب کو ہماری طرف متوجہ کیا اور یہی نہیں ان کے ساتھ ساتھ اور کئی لوگ ہماری مدد کر رہے تھے جن کے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور وہاں کے جو ڈی ایم ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سرٹیفیکٹ دیا جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ آف جیسل میر ہیں جن کا نام مسٹر نمیت مہتا ہے انہوں نے ہمیں یہ ٹرانزٹ پاس دیا اور اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ سنٹرل گارمنٹ کی طرف سے ہمیں اجازت ہے انومتی دی جاتی ہے کہ جیسل میر سے ہم اپنے نواز ستھان تک یعنی ہیدر آباد تک ہم سفر کر سکتے ہیں ٹرائول کر سکتے ہیں اور ہمارا کورنٹائن پیڈیٹ ختم ہو گیا ہے چودہ دن کا اور ہم سارے کے سارے نیگٹیو ہیں گیارہ میمبرز یعنی ایٹ لیڈیز اور تین جو جنٹس ہیں ان سب کے لیے اسی ٹرانزٹ پاس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم سب کے سب نیگٹیو ہیں اور ہم چودہ ماہ دیلی میں جو ریسیڈنٹ کمیشنر ہیں مسٹر گورو اپل سر آئی ایس آفیسر اور ان کی پی اے وندنا میڈم یہ انہوں نے بھی ہماری بہت مدد کی اور میرے پاس ان سب لوگوں کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کا کس طرح سے شکریہ ادا کروں بس میں ان کی اور ان کی فیملی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ دعا گو رہوں گی خدا وند عالم کی بارگاہ میں چہدہ ماسمین کی بارگاہ میں اور خدا کا اور چہدہ ماسمین کا ہم لاک لاک شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم حیدرباد پہنچ گئے ہیں خیر اور آفیت کے ساتھ اپنے نیگٹیو ریپورٹس کے ساتھ یہ جو سب گیارہ کے گیارہ ہیں آرمی کے جانب سے جو ہمیں کورنٹائن 37 ڈیز کا کمپلیٹ ہونے کے بعد میں 2 نیگٹیو ریزلز کے ساتھ یعنی ایک 31 مارچ کو اور دوسرا 18 اپریل کو جو ہمارا ٹیسٹ ہوا تھا دونوں کے نیگٹیو ریزلز یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پورے گیارہ لوگوں کے یعنی ایٹ لیڈیز اور تری جنٹس کے تھانک یو موسیقی